موسیقی سبسکرائب کریے ٹیکی آسر یوٹیوب چینل کو ساتھ میں لگا بیل ایکن کو بھی پریس کریے تاکہ آپ کو ملے میری ویڈیوز کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہیلو کائز ویڈیوز کی آسر یوٹیوب چینل اور گائز فائنلی ہمارے پاس آ چکا یہاں پر شاومی کی طرف سے ریڈ می نوٹ 7 پرو اسے ہم نے پرچیس کرو فلپ کارڈ سے نیپچن بلو کلر میں آج کی سیڈیو میں بتاؤں گا اس کی انبوکسنگ اور اپنے شیئر کرو گا یہاں پر انیشیل امپریشن ریڈ می نوٹ 7 پرو کو لے کے تو اسی بات پر کر دینا ایک ویڈیو کو لائک کیو ویڈیو کا لائک کا ٹارگیٹ رکھتے ہیں مزار لائکس کا آج ہوپ کہ یہاں پر آپ کر دو گے سو گا اس سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرینز ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں فائنلی یہ ہمارا شاومی ریڈ می نوٹ 7 پرو کا باکس اسے میں نے پرچیس کر رہا تھا فلپ کارڈ سے اب دیکھ سکتو یہاں پر ریڈ می نوٹ 7 پرو لکھا ہوا ہے اور جو ڈیزائن ہے باکسی کافی بڑیا دیکھنے کو مل رہی ہے 48 میکا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقی کی برینڈنگ دی گئی ہے بیک سائیڈ مگر آپ دیکھو گے تا لکی لی ہمیں نیپچن بلو کلر دیکھنے کو مل گئے فورج بی سٹی فورج بلہ ویڈین کچھ سپیسیفیکیشن مگرہ بھی یہاں پر منشن کرے گے آپ یہاں پر سے پڑ سکتے ہو سار ویڈیو بھائی جو لوگوں کو دیکھنا ہے باپ یہاں پر سے دیکھ سکتے ہو آپ کو آئیڈیا آ جائے گا تو چلیے جلدی سے یہاں پر ہم باکس کو انباکس کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہمیں کیا کچھ ایکزیکلی میں ریٹیل باکس میں کنٹنٹ دیکھنے کو ملتا ہے ریڈوی نوٹ سیون پرو کے تو یہاں پر ہم یہاں پر اس کا باکس رکھ دیتے ہیں اب باقی ساری چیزیں کے بارے ہم بات کرے ہیں تو یہاں پر آپ کو پہلے تو یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے آپ کو سارے مینویلز دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو ویسے پڑھتا تھا کوئی نہیں ہے اور آپ کو یہاں پر ایک سلیکون کیس دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ اگین بولوں گا شاومی کا تھوڑا امپروف کرنا چاہیے یہاں پر کیس کی بلکورٹی میں ہے بہت ہی چیپ ٹیپ آپ کو کیس دیکھنے کو ملتا ہے اور ڈیوائز میں سے بھی یہاں پر یہ کیس نکل جاتا ہے نوٹ سیون میں یوز کر رہا اس میں بھی یہاں پر سیم سیناریو سے یہ آپ دیکھ سکتا ہے میرا نوٹ سیون کا کیس ہے کافی پتل ہے تو کیس بلکل بھی مجھے یہاں پر اچھا نہیں لگائے اور باقی کی ساری چیزیں کے بارے بات کریں تو یہاں پر آپ کو سیم ایجیکٹر پن دیکھنے کو مل جاتی ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے یہاں پر اسے پیک کرے گئے تو یہاں پر اسے نکال لیتے ہیں ابھی کام میں آئے گی تو اسے رکھ دیتے ہیں ہمارے باکس کے اوپر اور یہاں پر آتا ہے ہمارا ڈیوائز ڈیوائز کو اگر آپ دیکھو گے تو زبردست انیشل ایمپریشن کے حساب سے بیس دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہی کمال کا دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر تھوڑے سپیسیفیکیشن وغیرہ مینشن کرے گئے اسے بھی ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں باقی کے کنٹینٹ کے بارے میں اگر ہم بارے میں بات کریں تو یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہو چارجر کی ریٹنگ کے بارے میں بتاؤں تو یہ ڈیوائز فاس چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے لیکن یہاں اگر آپ باکس میں دیکھو گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 5 وولٹ 2 ایمپیر کا چارجر ملتا ہے اور میڈ ان انڈیا یہاں پر برینڈڈ ہے ساتھ میں یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو کیبل آپ کو بتاؤ تو یہاں پر آپ کو ٹائپ سی کا کیبل دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں تھی اب میں اسے سائیڈ میں رکھ دیتا ہو اور آ جاتے ہیں ہمارے مینڈ ڈیوائز کی طرف سو گائز اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارا بلیو کلر کے ریڈ بی نوٹ سیون پرو کے بارے میں تو کچھ اس طرح کے کہاں پر آپ کو لک دیکھنے کو ملتا ہے کمال کا لک ہے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے پرپل اور بلیو کا کمبینیشن دیا ہوا اب اگر چینج کرو گے تو شیڈ یار کیمرے میں اتنا بڑیا آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا ہے مجھے پتا نہیں لیکن یار ریالیٹی میں بہت ہی بڑیا کلر ہے اور بلیک کلر کے کمپائزمن میں دیفینیٹلی یار بڑیا ہے ساتھ میں گر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ہی دیوائز کے فیزیکل اووریو کے بارے میں تو ڈسپلی کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر آپ کو وارٹر ڈوب نوچ والا ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے سکس پونٹ 3 انچ کا جو کہ فل ایش ڈی بلس ریزولیشن کے ساتھ میں آتا ہے بیک کے گرم بارے بات کریں تو یہاں پر آپ کو پورے گوریل اگلاس 5 کا گلاس دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ایکچول گلاس ہے کیونکہ کوئی پلاسٹیک والا بیک پنل نہیں ہے ساتھ میں آپ کو 48 پلس 5 میکا پکسل کا ڈوال کیمرہ دیا ہوا ہے فنگرپنٹ سکینر ہے ریڈ می بائی شاومی کی برینڈنگ دی گئی ہے رائٹ سائیڈ میں یہاں پر آپ کو وولیوم اپنڈ ڈاؤن کا بٹن دیا ہوا ہے پاور آن این آف کا بٹن دیا ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں آپ کو یہ پوری جو فریم ہے اس کی پلاسٹیک کی بنائی گئی ہے جبکہ لیف سائیڈ کے گرم بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سیم ٹرے دیکھنے کو مل جاتا ہے کونفیگریشن میں آپ کو بتا دیتا ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا یہاں پر اگین آپ کو ہائیڈ سلاوٹ والی ٹرے دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر آپ دو سیم لگاؤ گا تو میمری کارڈ نہیں لگا سکتے ہو ایک سیم اور ایک میمری کارڈ ایٹھا ٹیم آپ یوز کر سکتے ہو بوٹم میں آپ کو سپیکر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ تو تھی بات یہاں پر ڈیوائس کے اوورویو کے بارے میں اب جلدی سے میں ڈیوائس کو بوٹ اپ کرتا ہوں اور آپ کو سپیسیفیکیشن سائیڈ میں بتا دیتا ہوں یہ ہمارا ریڈ می نوٹ سیون پرو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے 6.3 انچ کا فل ایش ڈی پلس ریزولیشن والا واتر ڈاوچ والا ڈسپلے ساتھ میں آپ کو سناپ دیکن کا 675 دیکھنے کو مل جاتا ہے چونکہ ایک اوکٹاکور کا پروسسر ہے 11 انم ٹیکنلوجی پر بنا ہوا ہے ساتھ میں آپ کو 4GB کی RAM 64GB کی سٹوریت دیکھنے کو ملتی ہے 48 پلس 5 میکا پکسل کا آپ کو بیک میں ڈوال کیمرا کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے پلس 13 میکا پکسل کا سیلفی کیمرا بھی مل جاتا ہے 4000 امیش کی بیٹری ہے ٹائپ سی کا سپورٹ ہے فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ ہے ساتھ میں می یو آئی پر یہاں پر یہ رن کرتا ہے پائے آٹو تپ باکس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ ساری یہاں پر آپ کو سپیسیفیکیشن دیکھنے کو ملتی ہے میں جلدی سے اپنی ڈیٹیلز ڈال دیتا ہوں تھوڑا وہ ڈیوائس کو یہاں پر یوز کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنے انیشیل امپریشن شیئر کروں گا فرنس فائنلی یہاں پر میں نے اپنی ساری چیزیں دال دیا اور یہ ڈیوائس کو تھوڑا یوز کر رہا اور ساری چیزیں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتانے والا ہوں سب سے پہلے تو بہت کرنا چاہوں گا یہ فون کے ڈیزائن اور بلڈ کولٹی کے بارے میں ایکسیلنٹ انہین فیل آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے کافی پریمیم ڈیوائس لگتا ہے بلکل بھی ایسا نہیں لگتا ہے آپ چودہ ہزار کا فون کو پکڑے ہو بہت ہی زبردست یہاں پر یہ ڈیزائنر کوئی نہ کوئی اگر دور سے دیکھے گا تو بھئی آپ کو ضرور آگے پوچھے گا بھئی کونسا فون استعمال کر رہے تو یار ڈیزائن کے معاملے میں دل جیتی لیا شاومی نے بلیو کلر سپیشلی کافی بڑیا لگ رہا ہے میرے پاس ریڈ می نوٹ سیون سیم ٹو سیم بلیک کلر بھی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو یہ نورمل کومن سا لگ رہا ہے لیکن یار یہ کلر کافی بڑیا دیکھنے کو مل رہا ہے تو سٹیل میں بولوں گا بلیو کلر میں کافی بڑیا اور یہ گریڈینٹ فینش دو پرپل اور بلیو کا کمبیشن بہت ہی کمال کا یہاں پر آپ کو لوگ دے دیتا ہے تو میں بالکل اب آپ پوچھو گے بلیک اور بلیو میں کونسا لینا ہے ریفینیٹلی میں آپ کو بولوں گا بلیو کلر کل دے جائیے کہ آپ کو ضرور پسند آنے والا ہے اب ڈیوائز کو یہاں پر آن کر لیتے ہیں اور میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں سب سب پہلے تو یہاں پر ہم جائیں گے سیٹنگز میں سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ کو about ڈیوائز میں جا کے بتا دے تو آپ کو دیکھ سکتا ہوں یہاں پر آپ کو پائے آؤٹو تا باکس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آپ کا یہاں پر جو سیکیوریٹی پیچ ہے فیبری کا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے 2019 کا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہوں می اوائی ٹین پر یہاں پر یہ ڈیوائز رن کر رہا ہے ساتھ میں یہاں پر آپ کو سٹوریج کے بعد بتا دوں بہت سارے لوگ پوچھتے بھائے آؤٹو تا باکس بینہ کوئی اپلیکیشن کو چھڑے چھاڑے کچھ ملے گا تو یہاں آپ کو 51.21 جی بھی دیکھنے کو مل جائے گا میں نے کوئی بھی سیٹنگز کو ہلائے نہیں ہوں تو آپ کو یہاں پر آؤٹو تا باکس اتنا سپیس دیکھنے کو ملے گا ساتھ میں بہت سارے لوگ بھی یہاں پر یہ پوچھ رہتے ہیں پر ڈسپلے کی قولیٹی کیسی ہے بھائے ایکسیلنٹ ہے ریٹمی نوٹ 7 میں جیسا دیکھنے کو ملاتا ویسے یہاں پر وائبرن اور پنچی ڈسپلے یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں فنگرپنٹ سکینر بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بھائے کیسے چلتا ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ دیکھیں ٹیب انلاک ٹیب انلاک ٹیب انلاک ٹیب کافی فاسٹ ہے اور کافی بڑیہ طریقے سے ورک کر رہے دیکھ سکتے ہو کافی فاسٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے فیس انلاک بھی یہاں پر میں نے سیٹ کر اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھ سکتے ہو ساری انگلی میری نیچے ہے تو فیس انلاک یار فاسٹ ہے لیکن اتنا فاسٹ نہیں بولوں گا کہ بھائی آپ کو آپ بول سکتے ہو آدھے سیکنڈ کا ٹائم لیتا ہے لیکن یار فنگرپنٹ سکینر کافی فاسٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اب ڈسپلے کی قولیٹی کے بارے بتا دے تو آپ کو ایک بار تو آپ کو آئیڈیا آجائے کی کیسا آپ کو ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے زوم ان زوم آؤٹ یہاں پر آپ ریڈ می نوٹ سیون پرو میں کر سکتے ہو اور آپ ڈسپلے یہاں پر دیکھ سکتے ہو شارپنس اور وائبرنسی کتنی بڑیہ سی دیکھنے کو ملتی ہے ویوینگ اینگل بھی کافی بڑیہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے بھلے یہ ایک ڈسپلے لیکن سٹیل کافی بڑیہ آپ کو پنچی کلر دیکھنے کو مل رہا ہے سگت I hope کہ آپ کو آئیڈیا آگیا رہے گا کہ آپ کو ڈسپلے کیسا دیکھنے کو مل رہا ہے اب میں آپ کو کچھ سانگ پلے کر کے بتا دیتا ہوں اس کی ساؤنڈ کولیٹی آپ کو کیسی دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ ساؤنڈ بھی اتنے ایمپورٹنٹ رہتا ہے جتنا کہ آپ کا ڈسپلے رہتا ہے تو یہاں پر میں کوئی کلپ یہاں پر پلے کر دیتا اور آپ کو بتا دیتا ہوں کیسا آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا سو گائز جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں پر جو ہے ساؤنڈ کولیٹی بھی آپ کو بہت ہی بڑیا دیکھنے کو مل رہی ہے انیشل ایمپوریشن کے اس آف سے ڈیسن ایناف ہے آپ کا جو ریڈمی نوٹ 6 پرو اور ریڈمی نوٹ 5 پرو کا جو سپیکر تھا ویسے یہاں پر بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اب بات کرتے ہیں بھائی یہاں پر آپ کو جو ہے MIUI میں کیا آپ کو بلوٹ ویر دیکھنے کو ملتا ہے تو فرسٹ آف وال یہاں پر اگر آپ ڈیوائز آوٹو تا باکس نکال ہوگے تو آپ کو یہ سارے اپلیکیشن بلوٹ ویر کے حساب سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں ان انسٹرول کر کے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں سمپلی ٹیپ کر کے یہاں پر آپ کو ڈریک کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو نہیں کرو ساتھ میں بات کر لیتے ہیں main highlighting feature کے بارے میں جو کہ ہے یہ phone کا camera camera میں آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو کافی زیادہ modes دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کو short videos ہے videos ہے portrait ہے night mode آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے square دیکھنے کو مل جاتا ہے panorama ہے Pro mode دیکھنے کو مل جاتا ہے Pro mode میں آپ دیکھ سکتے ہو جیسے میں نے کرو یہاں پر آپ کو 48 Megapixel کا یہاں پر sensor دیکھنے کو مل جاتا ہے کام ہوتے ہوئے اور آپ کو Pro mode میں سارے option بھی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں night mode بھی آپ کو یہاں پر out of the box دیکھنے کو مل جاتا ہے video recording میں اگر ہم جائیں گے settings میں جا کے اگر میں آپ کو بتاؤ تو آپ کو time lapse اور slow motion کا feature تو دیکھنے کو ملتا ہے setting میں اگر آپ جاؤ گے تو image stabilization کا option بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو 1080p کا آپ کو 30 plus 60 fps دونوں ہی recording دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کمال کی بات ہے ساتھ میں 4K 30 fps تک ہے یہاں پر Redmi Note 7 Pro میں کر سکتا ہوں کیونکہ اگر کمال کی بات ہے تو چلیے ابھی میں نے یہاں پر کچھ camera picture لیا اور آپ کو samples بتا دیتا ہوں جیسے کہ آپ یہاں پر display پر دیکھ سکتے ہو اور کافی initial impression کے اصاف سے کافی بڑیا یہاں پر picture quality آئیے میں نے normal shots بھی لیا ہوں 12 megapixel پر اور 48 megapixel والی images بھی لیا ہوں یہاں پر outdoors میں لیا اور indoors میں بھی یہاں پر اچھی lighting ملیا ہوں کافی بڑیاں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے باقی selfies کے بارے میں بات کریں تو selfie looking pretty good اب اس ڈیٹیل میں یہاں پر اس کا camera میں کرنے والا اور camera review باقی آپ کو یہاں پر اس کے regarding کون کون سی ویڈیو دیکھنا ہے مجھے بتانا نیچے comments میں camera comparison دیکھنا ہے speed test دیکھنا ہے کس کے ساتھ میں دیکھنا ہے کیا اچھی آپ کو بتا دینا ہے مجھے نیچے comments میں بہت ساری ویڈیوز ہمیں Redmi Note 7 Pro کے regarding بنانے والے ویڈیو پسند آئے ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور ہاں اور ایک چیز آپ کو Redmi Note 7 Pro ملائے نہیں ملائے مجھے بتانا نیچے comments میں اور ملائے تو کون سی color میں آپ نے اپنے phone کو purchase کرے ہوئے بتانا نیچے مجھے comments میں ویڈیو پسند آئے ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتا آپ سے سکھ لیں کسی ویڈیو میں جب تک کے لئے Thank you